بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکے کی نمائندگی جو یہ کر رہے ہیں اپنے اپنے ہلکوں کی ان کو ان کا حق سے جو ہے وہ نہیں روکا جا سکتا اور ان کو کس بنیاد پہ جو ہے وہ اب تک حراست میں رکھا گیا ہے یہ اس طرح کے ریمارکس فاضل عدالت کی جانب سے سامنے ہے جی برشتہ صاحب مسلم لگ نون کے لیے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے لیکن ایک چیز یہ بھی میں نے نوٹ کی ہے کہ عدالتیں تو شہادتیں اور جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ دیکھ کے کہ ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ایویڈنس کیا پیش کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں دیکھ کے پھر فیصلے کرتے ہیں لیکن ایک عام فہم بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تفسریں شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ تھنڈی ہوایں چل پڑی اور مسلم لگ نون کو ریلیف مل رہا ہے یہ وہ سارا اس پہ تھوڑا سا بات بتائیں کہ ان کی زمانتیں جو منظور ہوئے ہیں کافی عرصے سے بچارے جو ہے وہ حراست میں تھے نہیں جی بہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تھنڈی ہوایں اور گرم ہوایں جو ان اس ریٹرک سے تمہیں گری نہیں کرتا ہوا ایک ہی طرف چلتی ہے عد عرصداری کے مطابق کرتے ہوئے فاضل جج جو فیصلہ کرتا ہے اور اس کے سامنے شاید خاکان عباسی ہو نواز شریف ہو عمران خان ہو کوئی ہو اس سے بالتر ہو کر وہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ ان کا اوٹھ بھی ہے اب اس میں ایشو یہ ہے کہ نیب میں ایک بڑی دیر سے کرٹیسزم چل رہا ہے کہ نیب کی پاور اف اریسٹ نیب کا پروسس آف ایشوانس آف وارنٹ نیب کا طریقہ کار جو انویسٹگیشن کا انکوائری کا ہے اس کے اوپر کوئی پروپر رول یا کوئی پروپر ذابطہ اس وقت اگزسٹ نہیں کرتا اس میں آگر آپ کو یاد ہو تو عرفان قادر صاحب جب پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے اپنے دور میں ایک اریسٹ پولیسی بھی بنائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی شخص کو اریسٹ کرنا ہے چاہے وہ پٹواری ہے یا وہ وزیراعظم حساب کا یا موجودہ کوئی بھی اس کے زمروے میں جو بھی نیب میں آتا ہے اس کو ایک طریقہ کار رکھ لیں ایک ایس او پی رکھ لیں اور وہ ایس او پیز انہوں نے اس ٹائم پر بنائے اچھا اب اس ٹائم پر کافی دیر سری آ رہا تھا کہ جناب آپ شہباز شریف صاحب کو پکڑ لیتے ہیں لیکن پرویز خٹک صاحب کو نہیں پکڑتے جناب آپ وزیراعظم کی اوپر انکوائری ہے ان کو تو نہیں بلاتے لیکن آپ صاحب کا وزیراعظم کو بلا لیتے ہیں سو وہ ایک وچ ہنٹنگ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس سے اسوسیٹ کیے جا رہا تھا اب ایشو یہ آ رہا تھا کہ یہی ایشو جب بیل پٹیشن فائل کی تو اس کے اندر ٹیک اپ ہوئے پہلے تو شاید خاکان عباسی صاحب بیل پٹیشن ہی فائل نہیں کر رہے تھے بلکل ہو وزیراعظم صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے اپنی بیل پٹیشن فائل کی اس کے اندر جو لاسٹ ایٹ آف ہیرنگ تھی غالباً چودہ پندہ فروری اس کو ایڈجرن کیا انہوں نے میٹر کو بیس کے لیے اور اس میں بات یہ سامنے آئی جو کہ اتر منیلا صاحب نے اور دوسری اسلامباد کی جو نہیں جاج اپوائنٹڈ نے لبنا صاحبہ انہوں نے جو چیز نیب سے پوچھی انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ نے وارنٹ آف ایشو کیا تو کون سے کمپیلنگ سرکم کمسٹانسز تھے جو جیرمن نیب کے پاس جس کے تحت آپ نے ان کو ریسٹ کیا ان کا جواب جو تھا وہ دو فول تھا بیسکلی ٹو فول جواب تھا پہلا انہوں نے کہا جی کہ خاکان عباسی صاحب ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپر کر سکتے ہیں اور انہوں نے خالباً سپورٹس پروجیکٹ دوزار نو والا اس کا حوالہ دیا کہ وہ انہوں نے اس کو ٹیمپر کیا تھا تو ہیز این اپوزیشن کو ٹیمپر کر سکتے ہیں جس کا جواب فاضل عدالت نے یہ دیا کہ اگر وہ ٹیم اپوزیشن کو ٹیمپر کر سکتے ہیں ایویڈنس کو تو ایویڈنس تو آپ نے سارا کلیکٹ نہیں کر لیا کیونکہ نیشنل اکامٹی بیورو کے لاؤ میں سارا ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہوتا ہے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ڈار ہے کہ ابسکونڈ کر جائیں گی یہ ان کے پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں آلکن ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل بھروانہ صاحب انہوں نے کہا جس کے جواب میں عدالت نے پوچھا کہ اگر وہ ابسکونڈ کر جائیں گ تو آپ نے ای سی ال پر تو نام پر ان کا بھی ڈال دیا ہوگا اس کا بھی جواب تھا کہ نہیں سو عدالت کو بڑا کلیرلی نظر آ گیا کہ یہ جو پروسس ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے ان انویسٹیگیٹنگ اینڈ پروسیکیوٹنگ وہ تھوڑا سا قانون سے ہٹ کر ہے اور انکوائری سٹیج پر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ان کے وارنٹ ایشو کرنے کی یہاں پر بتاتے چلیں کہ نیاب کا جو پروسس ہے وہ بیسکلی تھری فولڈ ہے سب سے پہلے آپ انکوائر کرتے ہیں ان انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر ریفرنس بن جاتا ہے اگر بن نہ ہوتا ہے اور انکوائری سٹیج پر جب وہ آپ سے کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اس پر بھی سوال ہو اور انکوائر کر رہے ہیں آ رہے ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں وہ اپنا ایویڈنس دے رہے ہیں وہ اپنا جواب دے رہے ہیں کونسی ایسی ضرورت پڑی ہے ان کو رکھنے کی اور اس سٹیج پر بریشتر زفراللہ جو کہ ان کے وکیلوں نے بتایا کہ not only that شاید خاکان عباسی میں کہتوں سو اختلافات ہوں گی کس ان کو death cell میں رکھا ہوا ہے آپ نے تو ایسی کونسی مجبوری ہے کہ ایک سابقہ وزیراعظم جو ہے جو کہ ایک educated آدمی ہے پڑا لکھا آدمی ہے corruption کے چارجز پر آپ جو اور میرا خیال ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب واحد آدمی ہے جو بڑے شوک سے ریمانٹ کے دوران بھی کہتے تھے کہ جی چلے ریمانٹ دے دے میں ان کو سمجھاؤں گا انہوں نے last time بھی اپنی جب کبھی arrest ہوئے تھے تو یہ بات نہیں کی تھی اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی امریکہ سے پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ نہ رکھیں یا کوئی اور سے پڑا ہے بات یہ کہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی شخص کو کسی مزدور کو بھی without any lawful reason آپ اس طرح confine کر دیں اس کو پتہ ہے ان اس طرح مطلب یہ کہ میں باہر نکلوں یا آپ باہر نکلیں آپ کو اٹھا کے کوئی لے جائیں یہ اب وہ دور نہیں رہ گئے ہوئے اور کس نے کیا بھاگنا ہے ای سی ایل کا نام ای سی ایل میں بھی تو ڈال سکتے ہیں اور پاکستان میں صرف وہ دور نہیں رہ گئے کہ بندہ بھاگ جائے گا اور ہاں پولیس کا کیس ہو آپ اس کو چھیڑ سکتے ہیں اس کے خلاف ہو سکتے ہیں یہاں پر تو ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہے وہ کیا ٹیمپر کریں گے کاغذ بھار دیں گے کاغذوں کی کوپیاں موجود ہیں ہر چیز موجود ہیں ایسی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا بھی تک ٹیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا لیکن جس حد تک آرڈر آیا ہے دونوں کی بیل پٹیشنز میں وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر is at liberty to impose any condition تاکہ یہ اس میں انکوائری میں شامل ہوتے رہے ہیں انویسٹیگیشن میں شامل ہوتے رہے ہیں وہ ویسے بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ condition impose کرنے ٹھیک ہے برخل غالباً دو دو کروڑ کیا پتہ نہیں کتنے کے میں چل کے دیا ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی آپ shorty bond جمع کروا کے بیل ہو گئی ہے مقصد یہ اور دوسرا بیل پر میں بتاتا جاؤں نیاب کا جو بیل کا law ہے وہ no doubt writ petition file کی جاتی ہے اس کے اندر بیل ملتی ہے لیکن بیل کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان کی بڑی clear ہے کہ جو grant of bail ہے وہ ایک right ہے انسان کی جو personal liberty ہے جو انسان کا right to life ہے جو freely move کرنا ہے وہ اس کا fundamental right ہے unless کہ اس کے اوپر compelling circumstances کوئی ہو جس پہ آپ اس کو arrest کریں یہی سوال تھے جناب اتر منیلا صاحب کے اور جناب لبنہ صاحبہ کے کہ یہ ایسے کونسے circumstances جو ہیں جن پر آپ نے ان دونوں لوگوں کو بٹھایا ہے eventually وہ جیل میں سے رہا ہو کر باہر آ گئے ہیں on bail اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ یہ دفعہ اس لیے کسی غلط آدمی کو جو کہ circumstances exist نہ کرتے ہیں اگر آپ arrest کریں گے اور یہ debate چل رہی ہے بہت دیر سے سپریم پورٹ میں اس میں عاصف صدیت خوصہ صاحب کی judgment بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو صغرہ بی بی جس میں انہوں نے دو ایف آئرز کی بات کی تھی ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی تھی کہ ایک طریقہ کار وضع کریں اور اس طریقہ کار کو follow کرتے ہوئے آپ آدمی کو arrest کریں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اور آپ کو ایک اور بات آئیڈ کر دوں کہ پاکستان کی jurisdiction میں پولیس کیس سے خوف اس لیے نہیں لگتا کہ جناب وہ آپ کو پولیس کیس بن جائے گا آپ کو face کرنا پڑے گا arrest ہے CRPC میں آپ جائیں 169 CRPC ہے جو کہ کہتی ہے کہ اگر آپ پولیس والا بلاتا ہے بلا کے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بات کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس confine کرنے کا کوئی مقصد نہیں وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ کبھی exercise ہوئے نہیں یہاں ہوتا ہے جی بندہ اٹھا لیں یہاں پر پہلے بندہ اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد پولیس کو بھی آپ follow کرتے رہے ہیں آپ report کرتے ہیں کہ پولیس میں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے خلاف 489F کا پرچہ بھی کرانا ہے چیک باؤنس کا وہ بندہ اٹھا کے تھانے پہلے لے آتے ہیں وہیں پر پرچہ دیا جاتا ہے وہاں پر اس کو course کر کے اس سے پیسے نکلوایا جاتے ہیں یہ fair trial, right to فلانا یہ سب جو ناں they go down the drain سو یہی باتیں کی جا رہی ہیں on a larger scale کہ اگر اس ملک کا سابق وزیراعظم اس ملک کا سابق منسٹر اس ملک کے existing منسٹر سبتین ساب میں بھی face کیا وہ in regards کے through clear نہیں ہو سکتے تو آپ کیسے expect کر سکتے ہیں کہ ایک ordinary آدمی جو ہے اس کو انصاف اس طرح مل جائے گا تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ بلکل ٹھیک ہے پنسٹر ساب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آکے ایک مختصر صاحب سے میں جانا چاہوں گا کہ عورت مارچ رکوانے کے لیے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئے تھی وہ پٹیشن تو میرا خیال ہے اس کا کیا پروسیجر ہے یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا ابھی تک کہاں تک وہ پہنچی ہے بریک کے بعد اور ڈیٹیل پوچھوں گا کہ کیوں اس کو رکوانے کی استعداد کی گئی بریک کے بعد ویلکم بہت ناظرین جی بریشت صاحب عورت مارچ کو رکوانے کے لیے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی کیا ریزنز تھی اس کی بسکلی عورت مارچ کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی یہ لاسٹیئر بھی ہوا تھا اور ان دی بیسز او دائیٹ پٹیشن یہ فائل کی گئی تھی کہ جی عورت مارچ جب ہوتی ہے تو وہاں پر جا کر کچھ ایسے پلیک کارڈز اور ایسی چیزیں ڈسپلی کی جاتی ہیں جو کہ پاکستان کے قانون اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کو وائلیٹ کرتی ہیں وہ کوئی اپسین ہیں والگر ہیں اس کو عدالت میں لے کے جائے گیا وہاں پر عورت مارچ والی سائٹ سے میڈم مہینہ جلانی آئیں نگداد آئیں انہوں نے آکے اس کو ڈیفنڈ کیا اور انہوں نے کہا جی بات ہی ہے کہ کسی بھی جگہ اتجاج کرنا انسان کا بنیادی حق ہے اور خواتین کا بھی بنیادی حق ہے آرٹیکل پندرہ سولہ ستارہ کو آپ کہاں لے جائیں گے جو آپ کو فریڈم آف اسوسییشن دیتا ہے جو آپ کو رائٹ ٹو اسیمبل دیتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے تو اگر ہم وہاں پر اکٹھے ہو کر ایک ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اس ملک میں بہت دیر سے ایک رویہ رکھا گیا ہے جو کہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں چاہے وہ بیسیکلی حقوق کے نصواں ہوں چاہے وہ جناب ان کی فائنانشل رائٹس ہوں چاہے وہ ان کے کوئی بھی رائٹس ہوں لیگل رائٹس ہوں ان کو انہریٹنس میں شیر نہیں دیا جاتا اور یہ سارے پریسنگ ایشیوز ہیں اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے دوسرا میڈم ہنا کا اس حد تک بھی بڑا کلیر جواب تھا کہ جو پلیکارڈز ہیں آپ پلیکارڈز کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اس نظر سے دیکھنے کی بات ہے اور اس نے کہا جی ہم بالکل کسی ابسین یا کسی غلط چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہم تو اس حق کو کہ آپ آکے اپنے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں بڑا کلیرلی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کاؤنٹ پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کیسے عورت مارچ کو روک سکتے ہیں ان کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ اپنا ویو ایکسپریس نہ کریں لہذا پہلے جب تک بات نکلتے نہیں ہیں فنسوتا صاحب تب تک تو یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کیا مانگنا ہے کیا وہ غلط ہے نہیں احتجاج تو میرے خیال میں سب کا رائٹ ہے جی جی اس میں بالکل آپ نے بڑا درست کا کہ جب اگر آپ کو یاد ہو دھرنے کی کیس میں بھی جب یہ فائل کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا پریمچور ہے کہ ایک چیز ہوئی نہیں ہے اس کو کیسے روک دیں کازی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ ہے دھرنے کے اوپر اسلامباد والی وہ بھی بڑی کلیر ہے کہ جو فنڈمنٹل رائٹ ہے وہ ہر نام کا ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کی ساتھ ریزنیبل رسٹکشنز ہیں باٹ یہ ریزنیبل رسٹکشن نہیں ہے کہ ان کو روک دیا جائے یہ تو خواتین جو ہے یہ تو سوزائٹی میں آلیڈی ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے ان کو پروپرلی اڈریس نہیں کیا جا رہا اور مزید اگر آپ اس طرح کے آرڈرز کروا دیں گے ہائی کورٹ سے کہ جب ان کو روک دیا جائے تو یہ تو بیسیکلی تینٹ اماؤنٹس تو سپریسنگ دیر رائٹ اور دیر فنڈیمنٹل رائٹ تو اسیمبل ایکسپریس دیر وائس ریز دیر کنسرن تو وہ انہوں نے کہا جی مناسب نہیں ہے کس کو روکا جائے لہذا پروٹیشن بڈراؤ ہو گئی چلے اب پروسی ملک کی طرف چلتے ہیں وہاں کی سپریم کورٹ نے ایک جو ہے وہ جیجمنٹ پاس کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ جو سزائی آفتہ مجرم جو ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں ہوگا باقی جہاں تک پارلیمنٹیرین بننے کا وہ تو ہمارے بھی یہاں پر ہے باسٹھ تریسٹھ ہے اس کے تحت سزائی آفتہ مجرم جو ہے وہ پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتا لیکن پنسوتا صاحب یہ جو چیز مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے اندر ووٹ ڈالنے کا حق کیسے چھین دیا گیا دیکھیں ایک بندہ اگر مجرم بھی ہے لیکن بہرحال وہ اس ملک کا شہر ہے یا تو اس کو وہ اس ملک سے ہی نکال دیا جائے انگنائٹ ہو گئی ہے سوسائیٹی میں دیکھیں ایک کنوکٹی آدمی پارلیمنٹ میں تو نہیں آ سکتا ان کے ہاں لاؤ اور کلیکشن رولز ہیں سکسٹیز کے ہیں ہمارے بھی نہیں آ سکتا ہمارے تو باسٹھ تریسٹھ کی وجہ سے وہ آئی نہیں سکتا اس کے اندر ایک کلاوز موجود ہے اگر کوئی کنوکٹ ہو جائے تو اپکورس ہی کانٹ بھی ہماری سکسٹی تریڈیس کالیفیکشنز لے کرتا ہے سکسٹی تریڈیس کالیفیکشنز لے ڈاؤن کرتا ہے پرابلم یہ ہے کہ اب یہ سوسائیٹی میں دو تین ڈیبیٹس شاید آپ صاحب بڑی سیریس آ گئی ہیں جس میں سے ایک ڈیبیٹس ہے تو میں بڑا سٹرانگلی اگری کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا الیکٹورل پرامیسز انفورس ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی الیکشن میں آنے سے پہلے کوئی آپ سے وعدے کرتا ہے اور وہ آکے نہیں پورے کرتا ان وعدوں کی بیسز کے اوپر وہ ووٹ لے کر آتا ہے اور وہ نہیں پورے کرتا تو کیا اس کو کوئی کسی قسم کا پکڑ دکڑ ہونی چاہیے یہ تو بڑا اچھا ایڈیا آپ نے دیئے اور اس کے الیکشن لینڈے پر پبندی ہونی چاہیے اور میں آپ کو اس کا ایک بڑا انٹریسٹنگ ایسپیکٹ بتاتا ہوں پوری دنیا میں اس پر law بڑا کلیر ہے کہ نہیں جی آپ روک نہیں سکتے انہوں نے وعدے کی ہیں تو اگلی دفعہ ان کو ووٹ آؤٹ کر دیں اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک پرسنٹ کر لیں کہ بھئی آپ کا یہ سارا پروفائل تھا جس میں آپ نے عبادے کیے تھے اس میں سے آپ نے سیونٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ پورے کیے آپ لڑنے گا آپ نے سٹارٹ ہی نہیں کیا ٹین پرسنٹ بھی نہیں کیا پرسنٹیج سے بات اب آگے چلے گئی ہے پوری انٹرنیشنل جورسٹیکشن تو چلو میں مان لیتا ہوں کیونکہ یہ کانٹریکٹ اگزیسٹ نہیں کرتا کہ آپ نے ایک بات کی اور اٹس ای سوشل کانٹریکٹ اور ہمارے کیس میں اس لیے ہو جائے گا کیونکہ ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل ٹو اے موجود ہے آئین کے اندر آرٹیکل اکتیس اور آرٹیکل دو سو ستائیس موجود ہے جو کہ کہتے ہیں کہ اسلامی طرز زندگی اسلامی نظام قرآن اور سنہ کے کوئی بھی چیز منافی نہیں ہوگی اب اگر قرآن اور سنہ کی آپ روشنی من صاحب چیزوں کو دیکھیں تو کسی کا بھی وعدہ کر کے اس سے مکرنا اس سے زیادہ ایمفیسس کس چیز پر ہوگا سو میں سمجھتا ہوں بیکاؤز آف دی اسلامی جوریسٹیکشن اور اسلامی ریپابلک اور پاکستان اگر کوئی لیڈر پرامیس کرتا ہے اور پورا نہیں کرتا ہے اگر میرے حلقے میں آگے کہا جاتا ہے کہ جی روڈز بن جائیں گی یہ ہو جائے گا اور صبح نہیں بنتی تو میرے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ میں جا کے اس کو اکاؤنٹیبل ہول دوں اور دوسری بات یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ رائٹ ٹو پولز یہ بھی انڈین ججمنٹ میں انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو خود قانون کی پاسداری نہیں کر رہا وہ اسی قانون سے کیسے رائٹس مانگ سکتا ہے خود تو وہ کنوکٹڈ ہے اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ لیٹسے ٹریفک وائیلیشن پہ تو آپ اس کو نہیں روک سکتے بہت اگر کوئی سیریس افینس میں کنوکشن ہے اگر لیٹسے مرڈر ہے کوئی بڑا افینس ہے ہومیسائیڈ ہے کوئی روبری ہے اس کے ملزم کو واقعی اس کو تھوڑے سے رائٹس آپ کو سلب کرنے پڑیں گے تاکہ اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرے لیے بات کرنا بہت آسان ہے کہ جی فلانا یہ تو فلانا وہ میں خود بھی یہ ہوں اگر میں کنوکٹڈ پرسن اور اگر میں کوئی ساکتا ہوں جو بہت شاف شفاف ہوئی یہ پوسیبل نہیں ہے آپ اپنی ریپرزنٹیشن خود ہی کرتے ہیں خیر وہ ایک اوورال ریٹرک دیبیٹ کے خلاف جائے گا کہ کسی کا حق نہیں چھینا جا سکتا کہ وہ بندہ الیکٹ کرے بٹ انڈین سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ بڑی انٹرسٹنگ جی اور ساتھ انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ الیکشن رولز میں اس کی امینڈمنٹ کی جائے اور جو کنوکٹڈ آدمی ہے اس کو پول کرنے سے بھی روکا جائے یہی بن سوتا ہے میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے سے کس بنیاد پہ ہم کسی بھی ایک شخص کا چاہے وہ مجرم ہے اس کا حق کیسے روک سکتے ہیں جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ انڈیا کی جس نے بھی کیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ ہیومن ایرر ہو انہوں نے جب فیصلہ سنایا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا لکو نہ کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کی چیز ہو جس سے مطلب وہ میں مطلب یہ سمجھ دوں کہ جیسے خدا تعالی ہے اصل تو اختیار یہ اس کے ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی سوالے سے روکنا ہے بند کرنا ہے لیکن کورٹ جو ہے وہ ووٹ کا حق اس کا مطلب ہے اس سے سب کچھ چین لیا دروس کہہ رہے ہیں آپ ایک بڑا سیریس اس کے اوپر قدگن ہے اس کے اوپر بڑی سیریس چیک ان بیلنس ہے لیکن ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اور اس ججمنٹ اف کورس ڈسکشن بھی بڑی سیر حاصل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پروکلیم ڈفینڈر ہوتا اس میں تو ہمارے ملک میں بھی سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ بلکل روکا گیا ہے پروکلیم ڈفینڈر کی کوئی رائٹس نہیں ہے سوائے رائٹ ٹو لائف کے ووٹ تو ڈال سکتا ہے نا ہاں ووٹ وارا میرا میری اس آرگومنٹ کے مطابق تو اس کو آف کورس ووٹ اس لیے نہیں وہ ڈالے گا کیونکہ وہ خود آلیڈی بھاگا ہوا ہے پروکلیم ڈفینڈر تو ہی ہوگا نا کہ بھاگا ہوا اگر وہ ووٹ ڈالنے آگا پکڑا جائے گا تو زیادہ رائٹ تو وہ خود ہی بھاگا ویسے بھی اس کے بارے میں جو جورسٹکشن ہے وہ ایک نادرہ کا کیس تھا اس میں یہی ہے جورس پرودنس کے جناب اگر وہ رائٹ ٹو لائف جو کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی کرتا ہے بلکل اس میں سٹیٹ کا کوئی عمل دکھن نہیں ہے کسی ہومن بین کو ٹو برنگ ہم انٹو دس لائی ان دس ورل اس کے علاوہ باقی سب رائٹس سبجیک ٹو لائے ہیں کہ آپ جناب جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں جی میں قانون تو فالو نہیں کرتا میں اشتہاری ہوں لیکن اس قانون سے مجھے رائٹس دیے جائیں نہیں وہ آپ علی باطنہ بری صاحب وہ تو جب اشتہاری ووٹ ڈال لے آئے گا تو پکڑ لو اس کو تو اس لیے وہ آدھے رائٹس تو خود ہی فورگو کر دیتا ہے چلی بریک لیتے ہیں پنسوتا صاحب بریک لے کے واپس آئیں گے تو ایک اور ڈسکس کریں گے لاہور کا ہی واقعہ ہے کہ چودہ سالہ گھریلو ملازمہ پر جو ہے وہ خاتون کی جانب سے تشدد کیا گیا اس کے بال کار دیے گئے بریک کے بعد اس پر ڈسکس کریں گے پرگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید جی بریک لیتے صاحب یہ لاہور ڈیفنس کا ہی واقعہ ہے چودہ سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا گیا اور اس کے بال کار دیے گئے کہ خاتون کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے یہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز بتائیں اور کیا ماجرہ ہے کہ یہ جو گھریلو تشدد کے واقعات ہیں یہ کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں روز و روز بات یہ ہے کہ اب اس پہ تو بڑا ہم نے کوشش کی بلکہ مجھے اس لٹیگیشن میں انوالف ہونے کا موقع ملا میں ہائی کورٹ نے مجھے امارکس پوائنٹ کیا تھا صوبہ خان گورنمنڈ پنجاب کا کیس تھا اس میں جسٹس جواد حسن صاحب نے بڑی تفصیلی ججمنٹ پاس کی جس کی ریزلٹ میں ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ پاس ہوا پنجاب کے اندر تو وہ نافذ العمل ہے اس کے تحت آپ ایک ایج سکسٹین سے بلو بچے کو ویسے ہی امپلائیمنٹ میں نہیں رکھ سکتے اس کے علاوہ اس کے رائٹس ہیں اس کو بینیفٹس دینے پڑیں گے آپ کو پلس اس کے چھوٹیاں جو ایک امپلائیمنٹ میں ہوتا ہے وہ سب ہے اب اس کے باوجود اگر یہ لاو کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کاموں پر لگاتے ہیں ان بچوں کو آپ جا کے ان سے میڈز اگر آپ دیکھیں دیلی ریسٹورانٹس میں ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو بچاریوں کو بائیٹ ٹریٹ کیا ہے یہ تو this reminds me of the that time جب وہ سلیوز کو ٹریٹ کیا جاتا تھا بیڈیاں باندھ کر ان کو پورا تنگ کیا جاتا تھا اور at times مار دیا جاتا تھا ان کو ٹریڈ آف کیا جاتا تھا ہمارا جب مذہب آئے اسلام تو اس نے that put an end to that slavery اور اس time پر بھی شرائط رکھی جاتی تھی کس طرح کے معاملے میں کتنے سلیوز جو ان کو اب رہا کریں گے حضرت بلال he was basically a slave پر وہاں سے ان کو اٹھا کر اتنا بڑا رتپہ دیا گیا سو مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں اور آپ کوئی بھی کسی بھی شخص کو based on this caste, creed یا رنگ, color اس کی basis پر آپ اس کو discriminate نہیں کر سکتے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطپہ تھا اور یہی charter of demands میں ڈالا گیا یونائٹی نیشنز کی eventually ہمارا آئین یہ کہتا ہے exploitation نہیں ہو سکتی article 4 exist کرتا ہے 5 ہے 25 ہے we are all equal before the law بریسر صاحب ایک تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں دیکھیں جو بالکل ٹھیک ہے یہ جو چھوٹے بچوں سے کام کرانا یہ جرم ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن اگر ایک گھر کے اندر فاقے ہیں ان کے دو بچی ہیں چھوٹی بچی ہیں تین بچی ہیں اور انہوں نے ان کو کام پر بجوا دیا ہے کوئی پندرہ ہزار کوئی دس ہزار کوئی پانچ ہزار آ رہا ہے وہ فاقہ زدہ خاندان جو ہے اس سے دو وقت کی روٹی کھا لیتا ہے اب اگر آپ ان کو کام سے روک رہے ہیں تو پھر ان کو روٹی کمز کام اور ان بچیوں کو تعلیم فرام کرنا تو میرے خیال میں سٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے اب ایک طرف سٹیٹ بھی اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو چکی ہے نہ وہ ہر ایک کو کھانا کلا پا رہی ہے نہ وہ ہر ایک کو پڑھا پا رہی ہے اور پھر ظاہر ہے مجبوراً اس سائٹ سے بھی وائلیشن مابا بچوں کے کرتے ہیں خود چھوڑ کے آتے ہیں کام کرنے کے لیے دومیسٹک ورکرز ایکٹ کو اپنی روح میں امپلیمنٹ کیا جائے کر تو اس سارے کے سارے معاملات جو ہیں they can be dealt with ان کو جب آپ رہائش دیں گے ان کو جگہ دیں گے رہنے کی ان کو سارے بینیفٹس دیں گے they will be provided with a shelter تو یہ سارے معاملات ویسے ختم ہو جائیں گے فیملی وہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ اس رائٹ سے زیادہ بڑا رائٹ ہے ان کا تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ جو کہ وہ بھی ایک فرنمنٹل رائٹ ہے I think article 25A ہے اور اس رائٹ کو آپ enforce نہ کریں ان بچوں کو سکولوں میں نہ بھیجیں سرکاری سکولوں میں اور آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ as of choice بہت سارے بچے سکولوں میں نہیں جاتے سرکار کے سکولوں میں جگہ ہے جیسی بھی فسیلٹیز ہیں جیسے بھی ہیں سکولز تو اگزسٹ کرتے ہیں وہاں پر لوگ نہیں بھیجتے بچوں کو اچھے سر اس کو بھی بہت سارے میں بتاتوں ایک تو آرگومنٹ وہی ہے کہ بچوں کو کام پر ڈالا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ویلنگلی ویلفولی لوگ بچے نہیں بھیجتے سکولوں میں لیکن تعلیم والا رائٹ جو ہے وہ تو کامپرمائز نہیں کیا جا سکتا اور یہ بھی جب لاو بن رہا تھا تو اس میں ایج لیمٹ اٹھارا کی جا رہی تھی میڈم شیری رحمان وغیرہ کی انسسٹنس تھی کہ اس کو اٹھارا کریں لیکن وہ بھی میں نے خود انٹروین کیا بہت سارے لوگوں نے کر کے اس کو سولاں پر کروایا کہ ایک ریلسٹک ایج ہونی چاہیے بٹ سولاں سے نیچے کرنا تو پھر بالکل ہی چائلڈ کے ساتھ ظلم ہے کہ وہ بچے کی ایج ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا ایمپریشن لے ڈاؤن کیا جاتا ہے اور اس کا ایک ایمپریشنسٹ مائنڈ ہے جس ٹائم پر آپ اس کو سخت کام کروا رہے ہیں اسی سی تندور میں روٹیاں لگوا رہے ہیں اس سے کام تو اس ٹائم پر اس کو تعلیم اس کو اچھی فسیلیٹیز یا تو آپ کسی بچے کو اپنے ساتھ گھر میں رکھیں تو اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے بچوں میں میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے کہ میڈز بھی ہیں ان کو میڈز والا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا وہ آپ کے خاندان کا حصہ ہوتی ہیں وہ آپ کے خاندان میں اسی طرح اگزسٹ کرتی جیسے آپ کے ساتھ ہیں سمجھ آتی ہے چلے لاؤ کی تو وائلیشن پھر بھی ہوگی لیکن سٹل ایک کوئی جواز ہے اس کا پٹ یہ کہنا کہ ان کو لا کے گھر میں رکھ دو ان کو آپ کے واش رومز یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو باہر چلے جاؤ بچے وہ آپ کے سنبھالیں بچوں کی جو کیا کہتے ہیں گن بلا ہے اس کو وہ سنبھالیں لیکن جس ٹائم پر آتا ہے اس ٹائم پر آ کے آپ اس قسم کی حرکت ہے وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ لیکن سٹیٹ کی بھی ریسپانسوبلیٹی ہے دیکھیں اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت رہی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اب یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس طرف تمام لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں پہ تشدد بہت افسوس ہوا دکھ ہوا گریلو ملازم نہیں ہونا چاہیے یہ وہ لیکن آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے ان بچوں کے لیے ان بچوں کی تعلیم کے لیے ان بچوں کی صحت کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا دیکھیں شاہدہ آپ صاحب بات یہ ہے کہ سٹیٹ کی ریسپانسوبلیٹی تو اپنی جگہ پر پر سٹیٹ اس چیز کی ریسپانسوبلیٹی کیسے لے کہ ان لوگوں کو سمجھائے کہ آپ نے بچوں کے بال نہیں کارڈنے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا جج بھی کام کرے گا اس کی بیل ہوئی ہے لیکن وہ دس دفعہ سوچے گا کسی آدمی کو یا کسی بچے کو اس طرح تشدد کرنے سے لاز ان فورس ہونے ہوں گے چائل پروٹیکشن رائٹس ہماری چائل پروٹیکشن بیورو ہے پنجاب میں وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں ان کی جئے پرسن میڈم سارا احمد وہ بہت آج کل انٹی بیگری لاوز پر کام کر رہی ہیں ان فورس کر رہی ہیں دوسری چیز کہ جی بچوں کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہونے دیا جائیں جہاں پر جو ان کا مینڈیٹ نہیں بنتا اس قسم کے ادارے جب آگے آئیں گے کام کریں گے آہستہ آہستہ تو یہ چیزیں ریموو ہو جائیں گی بڑا آپ کو ہر اس آدمی کو جو کسی میڈ کو یا کسی میل اور فی میل ایسی ٹریٹ کرتا ہے جب تک سزا پروپر نہیں ملے گی وہاں پر نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ ٹھیک ہو ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں ان کو جانوروں سے بھی بتر ہیں مارتے جس طرح ہیں آپ لوگوں کے گھروں میں ایڈیا نہیں دھیاتوں وغیرہ میں دوسری طرح کس طرح ان کو مارا جاتا ہے جب تک لائن فورس نہیں ہوگا we will not be able to remove this بہت شکریہ بیرشتر احمد پنسوتا صاحب ڈیٹیل سے آپ نے مجھے چاروں ٹاپکس جو ہے ہمارے ناظرین کے لئے بتائیں ناظرین آئندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے شادہ آپ ریاض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ